بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی مشہور ہو رکھی ہے اور لوگ اسے کافی زیادہ شیئر اور کافی زیادہ لائک کر رکھی ہیں اس ویڈیو کو یہ ویڈیو بھی ابھی میں آپ کو دکھالتا ہوں خانہ کعبہ میں ایک بھائی لیٹس جو واقعہ پیش ہے یعنی کہ ایک کبوتر کی ویڈیو ہے اور ویڈیو کافی ماشاءاللہ میں نے خود سے دیکھی اور مجھے بھی بہت اچھی لگی ہے اچھا اس کے مطلق دو رائے دی جا رکھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پر میں کچھ ویڈیوز وغیرہ آپ کو چلا کر دکھا رہا ہوں شاید میں کچھ پکچر یا ایک ویڈیو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں اس کی ویڈیو میں نے آج سے ایک سال پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جب میں خود کھانہ کعبہ میں تواف کے دوران یہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی ایک جسے ہم پنجابی میں بھائی لالی بولتے ہیں لالی وہ کھانہ کعبہ کے اندر تھی یعنی کہ تواف کرتے ہوئے بندوں کے سر کے اوپر بیٹھ رہی تھی اور کچھ سعودی سعودی دو لڑکییں تھیں ان کے اوپر چھتری لی ہوئی تھی چھتری کے اوپر بھی یہ بیٹھ رہی تھی تو ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کبوتر کی ویڈیو میں ایک کیا خاص بات ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر ہم اس کے مطلق تھوڑا میں آپ کو دو رائے جو اس کی دی جا رکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سبحان اللہ شبکر حمام یہ تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ابھی شاید میں چلا کر آپ کو مزید دکھا رکھا ہوں یہ خانہ کعبہ سلی کی ویڈیو ہے یہ کبوتر کی ہے اور کبوتر ایسے لگ رہا ہے اس کو بقاعدہ زوم کر کے اس ویڈیو کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کبوتر سجدہ کر رہا ہے خانہ کعبہ کو اچھا اس کے مطلق دو رائے دی جا رہی ہیں آپ بھائی بھی مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے مجھے دو رائے جو دی جا رہی ہیں ان کے مطلق آپ کو بتا دوں ایک تو بندے یہ بہر رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہے جی اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے ظاہری سی بات ہے اس چیز پر بھائی میرا بھی یقین ہے ہر مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ پاک کی ذات کی عبادت ہر جاندار چیز کرتی ہے یہ کبوتر سجدہ کر رہا ہے دوسرے بندے کچھ یہ بور رہے ہیں بلکل یہ سچ ہو سکتا ہے لیکن یہ کبوتر وہاں پر جو پانی کے کچھ ذرے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی چود سے اٹھا رکھا ہے انہیں پی رکھا ہے تو میں یہاں پر خانہ کعبہ میں اکثر میں ابھی کچھ دن پہلے عمرے کے لیے گیا ہوں آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کی تھی میں نے بھی وہاں پر دیکھا ہے جہاں پر ماربل لگا ہوا ہے یہ حرم شریف کے اندر تو ماربل بلکل ساتھ ملا ہوا ہے لیکن کچھ جگہوں پر ایسی تھوڑا سا گرہ اس میں نہ بھائی سپیس ہے وہاں پر نہ آپ ایسے لگا لیں کہ ربر ٹائپ کوئی چیز لگائی گی ہے وہاں پر جو سپیس والی جگہ ہے جو میرے بھائی اکثر حرم میں گئے ہوئے انہوں نے دیکھی بھی ہوگی تو وہاں پر اکثر پانی کھڑا رہ جاتا ہے کیونکہ ہر چند گھنٹوں بعد اسے واش کیا جاتا ہے تو وہاں پر پانی کے کچھ کترے باقی رہ جاتے ہیں یہ کبوتر ہو سکتا ہے وہاں سے ہی پانی پی رکھا ہو لیکن یہ دو رائے دیں جا رکھی ہیں کچھ بندے ایسے بہو رہے ہیں کچھ یہی بہو رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہے آپ بھائی بھی مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں اس کے متعلق آپ نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا اور کسی نیوز کے متعلق جان نہ ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ